خانہ کا کیس کی اپنے عدالتوں میں ہو رہا تھا پہلے تو یہ تھا کہ یہ قابل سمایت ہے بھی ہے کہ نہیں ہے اور اس پہ یہ ہے کہ امران خان کی ایک اپلیکیشن بھی آئی جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جو ہے آمر فاروق ان پہ ادمی اعتماد کیا کہ کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے اس کے منطلی تھوڑی سی روشن ڈال دے یہ تو شاید خانہ کا کیس جو تھا ایکچولی ہے کیا تھی یہ اصل سٹوری اندر تیوشہ خانہ کا تو ابھی تک ہی جو انہوں نے ترجمہ کر دیا اس کو کہہ دیا کہ بیت المال اور بیت المال جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دولت ہوتی ہے ٹوٹلی غریبوں کے لیے ہوتی ہے بیت المال سے یہ دے دو بیت المال سے وہ دے دو بیت المال سے جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بیت المال توشہ خانہ کو کہا گیا اچھا جی کیونکہ یہ رقم باہر کی ہوتی رقم کیا ہوتی توفے ہوتے ہیں جو گفٹ ہیں تو کوئی جذبات میں جو ہے سلمان وہ جو ہے شہدادے کی تیرا جو ہے قیمتی گھڑیاں بھی دے دیتا ہے یہ اور کوئی کاریں دے دیتا ہے تو یہ جو ہے انہوں نے قانون بنایا حالانکہ ان میں سے ایک بھی چیز باہر نہیں بکنی چاہیے وہ پاکستان فلی قیمت پہ بیچ کر پاکستان کی عوام پر خرچ کرنا چاہیے اگر کوئی توفہ آئے یہ تو ایکشلی اخلاقی جو ہے یہ جواز بنتا ہے اب چونکہ وہاں رکھا ہوا ٹونٹی پرسن فورٹی پرسن لے کے دے کے لوگ نکل جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے دور میں جو توفے آئے وہ کچھ چھپا لیے ڈکلیر نے کیے تیمتی توفے سے وہ ڈکلیر نے کیے جبھی کیا آیا جو انہوں نے ریکارڈ میں کرنا تھا توشہ خانہ کے اندر اور کچھ جیسے جیس لائک ایک گھڑی ہے آتی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہ گھڑی جو ہے بتا رہے ہیں کہ ایک ارب ستر کروڑ کی تھی نہیں وہ بات کس سے اوپر خانہ کعبہ کا بھی لگاوا تھا تو اگر یہ جس طرح کا آزمی ہے جس طرح اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے جس طرح اس کے گھر باہر ہے تو اسے تو وہ اور بڑا مذہبی بھی بنتا تسبیح بھی چوبی گھنٹے رکھتا ہے اور کوئی اس کو ولی کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ قذاب ٹائپ کا آزمی کیا کر کے رنگ دکھائیے سر یہ تو بندہ جو ہے نا شروع دن سے اب کل پرسوں کی ایک سپیچ میں بھی قرآن پاک کے غلط ریفرنس یوز کے تو وہ نہیں وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ جو